بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کیا کر رہی ہیں یہ سوال مولانا فضل رحمان بار بار کر رہے ہیں آج بھی مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ وہ بہت جلسے اور احتجاج شروع کریں گے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خود سے کوئی دعوت نہیں دیں گے اگر یہ دونوں جماعتیں خود شامل ہونا چاہتی ہیں تو ان کو خوش آمدید کہیں گے اب مولانا فضل رحمان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہی بتا سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی پالیسیز کی وجہ سے اپوزیشن تقسیم ہو کر رہ گئی ہے جس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے دوسری جانب حکومت کے لیے کچھ اور مسئلہ ہو یا نہ ہو لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عوام کی دہائی ہے مہنگائی کو لے کر مہنگائی کے حوالے سے آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے دو ٹویٹس بھی کیے ہیں اور یہ بتایا ہے عوام کو کہ کس طریقے سے خود انہیں اس چیز کا ادراک ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخوادار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری حکومت منگل کو کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غزائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی اور یہ بھی کہ اسی اصناع میں تمام متعلقہ حکومتی ادارے آٹے اور چینے کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کی جامع تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں قوم اتمنان رکھے کہ ذمہ داروں کا بھرپور محاصبہ کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی اب وزیراعظم عمران خان صاحب منگل کو کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلے کرتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے آئیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی طرف سے خصوصی طور پر پوری اپوزیشن یہ بات کری ہے کہ پھر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی بھی تلاشی لے لی جائے ان پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کرائیسز رہا ہے چینی کا بہران خصوصی طور پر اس میں وہ لوگ انوالڈ رہے ہیں یہ اپوزیشن کی طرف سے الزام آ رہا ہے لیکن مہنگائی ضرور بڑی ہے اور یہ ہم ادارہ شماریات کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں سرکاری ادارے کی اپنی رپورٹ ہے جنہوں نے فروری کے پہلے ہفتے کے حوالے سے یہ رپورٹ شایع کی ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران چینی سمیت سولہ اشیاء قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان شماریات بیورو کے مطابق فروری کے پہلے ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں اشاریہ دو ایک فیصد اضافہ ہوا اور آداد و شمار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ککنگ اوائل، گھی، پیاز، گرد، دالیں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اب اسی ادارہ شماریات کی جو مہانہ رپورٹ تھی یہ تو ہم نے آپ سے ویکلی رپورٹ شیئر کی فروری کے پہلے ہفتے کی جو مہانہ رپورٹ تھی جنوری کے اختتام پر جوائی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ جنوری دوہزار بیس میں مہنگائی کی شرعہ چودہ اشاریہ چھ فیصد رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے زیادہ ہے دسمبر دوہزار انیس میں مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ چھ فیصد تھی جو کہ جنوری میں بڑھ کر جیسے آپ کو بتایا کہ چودہ اشاریہ چھ فیصد ہو گئی ہے اور جنوری دوہزار انیس میں یہ شرعہ پانچ اشاریہ چھ فیصد تھی ٹیکسز جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں قرضے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں عوام کے لئے مہنگائی بڑھ رہی ہے رہ چکے اور اب وہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں آج وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اب کام کرنے کا وقت ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے پندرہ سولہ مہینوں سے پھر آپ کیا کر رہے تھے کہ اگر اب آپ کو لگتا ہے کہ کام کرنے کا وقت ہے شیخ رشید نے کتنا وقت مانگا کتنی محلت مانگی ہے ان تمام اشیوز سے عوام کو نکالنے کے لئے سنائے گا مسائل ہیں میں ان سیاست دانوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے بے روزگاری نہیں ہے بجلی کا بل مہنگا نہیں ہے گیس نہیں ہے ہٹا مہنگا یہ سب چیزیں ہیں لیکن کوئی اور آپ کے پاس متبادل نہیں ہے عمران خان کے روالے میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ تین سال کا ہمیں ٹائم دیں تین سال ہمارے دو سال عمران نہیں ڈیڑھ سال اور ڈیڑھ سال گزر گیا ڈیڑھ سال اور چاہیے تین سال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے عوام کوئی مسائل سے نکال سکیں گے یہ دعویٰ ہے شیخ رشید صاحب کا انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیز میں موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ آپ کا کمرزبان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سعید قاضی صاحب اور شاہد لطیف صاحب دونوں بڑے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے سعید قاضی صاحب آپ کے تجزیہ سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گی وزیراعظم صاحب نے تو آج یہ ٹویٹس کی اور کہا کہ منگل کو بڑے فیصلے ہوں گے ان کے وزراء خود اس چیز کا ادراک اب کر رہے ہیں اب ان کو یاد آ رہے کہ جی اب کام کرنے کا وقت آ گیا ہے ڈیڑھ سال گزر گیا تب تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں کیا واقعی ان چیزوں کا تائین کر پائے ہیں عمران خان صاحب جو مافیا سے لڑائی کی بات کرتے ہیں ان کا نام لے کر ان کو ایکسپوز کر سکیں گے دیکھیں سادیہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو میشت ہے وہ ورچولی اس سیاسی حکومتوں سے لے لی گئی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جو میشت رائج ہے اور جو پیپلز پارٹی نے بہت ایک شاندار نائنٹین سیمیٹی تھری میں کانسیٹیوشن دیا تھا ان دونوں کا آپس میں تصادم ہے آج تو مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس کے کھول کے دیکھنے کی تکلیف نہیں کرے گی کیونکہ جس نظام میں یہ رہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب نے ایک صاحب کا چیف جسٹس صاحب نے پیٹل کی قیمتوں پر ایک بھگوان دا صاحب کی کمیٹی بھی منائی تھی تو آرگومنٹ کیا تھا ارے بھائی یہ مارکٹ اکانومی ہے اس میں رصد اور طلب جو ہے وہ قیمتوں کو تیار کریں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پولٹیکل آثارٹی ریاست اور ذرائع پیداوار پر قبضہ ایک جیسے لوگوں کا ہو گیا ہے نکال لیں ذرہ شوگر کی ملیں کس کس کی ہیں تو جو آپ کا ریگیولیٹر ہے مجھے معافی دیجئے گا انگریزی کے معابرے میں وہ پوڑل بن گیا ہے اوقات نہیں ہے اس کی دو لاکھ ڈائی لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ والے ملازم کی کہ وہ جو ایک جو سٹیٹ کے ذرائع پر قابض لوگ ہیں ان کے سامنے اوف بھی کر سکے کیونکہ اگر دن وہ لوگ کیسے باہر ہو جائے گا یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے اسی وجہ سے آج کی سیاست اپنا اعتبار کھو چکی ہے اور پارٹیاں اپنے نظریات سے دور ہو گئی ہیں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا ہے اور جو سیونٹی تھری کا وہ کانسٹیوشن دے گئے ہیں اسی پہ اب تک سیاست ہو رہی ہے تو یہ جب تک نئے نظام کی بات نہیں ہوگی واشنگٹن کنسنسس سے بغاوت نہیں کریں گے یہ جس وقت تک واشنگٹن کنسنسس سے باہر نہیں آتے اور یہ میشت کو عوام کے حق میں استوار نہیں کرتے سیاست کو کبھی اعتبار نہیں ملے گا اور میشت کبھی آپ کبھی کرائیسس سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ سیاست مجتمع شدہ میشت ہوتی ہے اگر میشت برباد ہے میشت کالی ہے تو سیاست سے فیاد نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کا تو جواب میں کائرہ صاحب سے لوں گی لیکن پہلے سینیٹر ولید اقبال صاحب یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک تو سیاست دانوں سے ورچولی نکل چکی ہے میشت اکانومی جو ہے وہ نکل چکی ہے اور یہ جو مافیا ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ ان سے جنگ ہماری جاری ہے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ناغذیر کیسے ہو گیا مافیا کہ ان کی اپنی صفوں میں ہیں نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے وہ جنرلی اس بات کو میں آپ کو واضح طور پر ایک بات ارز کرتا ہوں کہ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے میں خود میٹنگ میں موجود تھا جب پرائیم منسٹر چیئر کر رہے تھے اس وقت کلیرلی ٹاپ پرائیورٹی جو ہے پرائیم منسٹر کی وہ ہے یہی جو انفلیشن کا مہنگائی کا جو مسئلہ درپیش ہے اور یہاں تک کہ کل یعنی کہ گزشتہ روز سیٹرڈے کو پچھلے سیٹرڈے کو میں سپوکس پرسنز کی میٹنگ بتا کل ایکنومک ٹیم کی انہوں نے میٹنگ جو ہے وہ کیے جس میں ڈاکٹر رفیز چیخ بھی تھے میاں حماد عزر بھی تھے اور یوٹریٹی سٹور والے جو اپنا چیئرمن ہے سب لوگ وہاں اس پر موجود تھے اور وہاں انہوں نے کلیرلی انسٹرکشنز دی زیادہ ریپورٹ نہیں ہوا بٹ میں نے ایک دو اخباروں میں دیکھا ہے انہوں نے کلیرلی انسٹرکشنز بھی دی ہیں کہ اس وقت ہر جو ادارہ ہے اور ہر منسٹری جو ہے متعلقہ اس کا کام جو ہے اولین وہ یہی ہے کہ انہوں نے پرائیسز کو جو ہے کٹرول کرنا ہے اور انہوں نے یہاں تک پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ میں نے دو ویکس میں ریزلٹس دیکھنے ہیں کل کی میٹنگ کے بعد اور کل کی میٹنگ میں ایک جگہ پر اب میں نہیں جانتا کہ یہ حقیقت ہے یعنی وہاں تو موجود نہیں تھا ایک جگہ پر یہ بھی ریپورٹ ہوا ہوا ہے کسی کا حوالہ دیتے ہوئے جو اس میٹنگ میں موجود تھا کہ پرائیم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی حکومت جو اپنے غریب لوگوں کا خیال نہ رکھ سکے ان کو کھانے پینے کی روز مرہ اشیاء کے حوالے سے ریلیف نہ دے سکے یہ پرائیم منسٹر خود کہہ رہے ہیں اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے اچھا چلے اب کیوزڈے کو وہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اجلاس میں قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں گے اب وہ بھی سامنے آ جائے گا بھٹ کائرہ صاحب یہ ایکانومی کیوں سعید قاضی صاحب کا بھی تجزیہ آیا کہ سیاستدانوں سے باہر ہو گئی ہے جو سٹیٹ کے ذرائع پر قابض لوگ ہیں وہ ہر حکومت کے لیے کیوں اس قدر نہ گزیر ہوتے چلے جا رہے ہیں سادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ڈیڑھ سال بعد اس بات کا ادراک ہوا ہے لوگ چیک رہے تھے اپوزیشن کہہ رہے تھے میڈیاوی طریقے سے سمجھا رہا تھا کہ حضور والا لوگوں کی ذمیتے میں تلقیوں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا تھا اپوزیشن چھوڑ کرتی ہے یہ بلکل ڈرامے کرتے ہیں کچھ نہیں ہے سب اچھا ہے پھر کہا گیا کہ نہیں ابھی ہمیں آئے ہوئے کچھ کتنے دن ہوئے ہیں کچھ اوڑا سا خط لہتے ہیں سیدھے ہی پھوجائیں گی ابھی چھ مہینے کبھی سال کبھی ڈیر سال کے بعد ہے اور اب ابھی یہی کہا جا رہا ہے حالانکہ اپنے تمام واضوں سے مویٹر لے چکی ہے وہ تین سستہ کرنے وہ بیدی سستی کرنے وہ گیس سستی کرنے خدا پریہ دینے وہ جو جو بھی تھے گھر بنانے ایک نعرہ رہ گیا تھا اتصاب کا اب اتصاب بھی ڈیر سال بعد جبکہ ان کے پاس اپنے شہداد اکبر صاحب کی صورت میں اور بہت سارے اور لوگوں کی صورت میں ایک پورا محکمہ کھڑا کیا گیا ہے ایک وزارت کھڑی کی گئی ہے اتصاب کی اس کے باوجود اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ شوٹ رہے ہیں حالانکہ کلین پہلے زندگیہ تھا کہ ہمارے پر سارے سبوک بہت ہوتا ہے ہم سبوک وقت آنے پہ عدالتوں میں دیں گے اور ان کو سزائیں دلائیں گے ان سے پیسے دکاور کریں گے اب کچھ نہیں ہو رہا اور کہہ رہے ہیں کہ نیب غلط کر رہی ہے نیب کپوٹنٹا تو یہ ڈیر سال ہونے دو سال کا سوئے رہے انفرشنیٹی ایسا یہ آج دی قوم کو صحیح سمت نہیں دکھا پا رہے ان کو پہلے تو اپنے غلط مادے جو قوم سے کیے تھے جو undoable تھا جس کی بنیاد پر قوم سے انہیں promises کیے تھے undoable promises تھے اس سے پہلے مافی مانگے کہ ہم نے غلط دیانی کی پھر آگے بڑھنے کی کوئی بات کریں جو آپ نے کہا کارٹلز یہ کلین کے طور میں نہیں بن جائے یہ کارٹلز مافیا کی قصورواز بیٹی آئی نہیں ہے یہ کارٹلز مافیا پچھلے ستر سال سے یا اس سے بھی پہلے سے انگریزوں کے طور سے اور اس کے بعد خاص طور پر کیونکہ انگریزوں کے طور میں تو یہ ایڈیسٹنی زیادہ نہیں تھے اس کے انگریزوں کے طور میں ہمارے ہاں گورننس کمدور ہوتی گئی اور طاقتوروں نے اور اس ملک کے سرمایہ داروں نے اور اس ملک کے سیاستدانوں نے اور اس ملک کے جو سرکاری ملعظم تھے اور اس ملک کے جو مختلف محکمے تھے انہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے اور اپنے مرضی سے بینک چلایا اپنی مرضی سنکسورنس کمپنییں چلائی ہیں اور اس کو دولت جو ہے وہ مختلف رنگ میں نہے نہے کاروبار شروع کیے پھر ہمارے جو سرکاری ازارے تھے وہ سرکاری ازارے کاروبار میں آگئے اب ہوا کیا شکتی پیپلز پارٹی والے آئے تو انہوں نے آگے آکے فیکٹیہ لگائی مسلم جی تو ٹیڈیشنلی شہر میں ملو مالی تھی پیپلز پارٹی والے پی آگے کافلی کہیں انہوں نے بھی آکے ملے لگا لی جو مشرف دور میں باقی لوگ آئے کئی اور جماعتیں انہوں نے بھی آکے شکر ملے لگا لی تو کون ہوگا صحیح ہے اس کیلئے حکومت ہوگی اس کے اندر بیٹھا ہوا میرا سوال بھی یہی تھا آپ نے صحیح کہا کہ ستر سال سے وہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں لیکن عمران خان جیسا شخص بھی یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں وہ اس طبقے کے ہاتھوں سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں یا مافیا کے ہاتھوں یہ عمال ہوا نا بات اور میں کرنا سوال یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو شگر کو پوٹیک کرنے والے ہیں شگر جسے جن کا انٹرسٹ ہے وہ اس کو پوٹیک کریں گے آج خاند صاحب کے ساتھ بھی ہیں کل ہمارے ساتھ ہوں گے پرسو بھی ہے صاحب کے ساتھ ہوں گے اسی طرح اسٹیمیٹ انڈسٹی ہے اسی طرح آپ کے تیل کی انڈسٹی ہے اسی طرح باقی انڈسٹیز ہیں اسی طرح ٹیکسٹائل کی انڈسٹی ہے تو یہ کارٹنز تو بنے ہوئے ہیں اب اسی چیز پہ میں شاہد لطیر صاحب جب آپ کا ایک چھوٹا سا مجھے بات ختم کرنے میں جب آپ کا سٹیٹ کنٹرول کمزور ہوگا جب آپ کا کلیریٹی نہیں ہوگی کہ یہ کرنا کس میں ہے اور ادارے بھی اس میں شامل ہو انڈیٹلز بھی شامل ہو تو سٹیٹ کا نظام ہے وہ کرپل کرتا چلا جاتا ہے اور آپ اپنے میریٹ پر فیصلے نہیں کر پاتے سخاری مشنری جو ٹیکس اور جو باقی چیزوں کو کلیکٹ کرتی ہے رہنیو کٹھا کرتی ہے ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اپنے منافع کو مگنفائی کیا جا سکے بڑھایا جا سکے یہ ایک بہت بڑا بیماری ہے یہ کسی ایک ڈرامیٹ کی نہیں ہے لیکن خان صاحب جس مافیاز کا ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف لڑنا بھی تو نہیں کیا اور وہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن میرا سوال سادیا سوال یہ ہے جس مافیا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے حکومت نہیں کرنے دیرہ وہ پہنچا ہے یہی میں پوچھ رہی ہوں شاید لطیف صاحب آپ فرما دیجئے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان سے جنگ کر رہے ہیں اور جنگ جیتیں گے بھی بڑا منظم مافیا ہے جو حکومت نہیں کرنے دیرہ جو ہمیں کام نہیں کرنے دیرہ تو وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ وہ بہت دو چار ایسی چیزیں جن پر کامپرومائز نہیں کرتے ان کو بہت روتلیس کنسیڈر کیا جاتا ہے جب احتساب کی بات ہوتی ہے جب خاص ترمیردہ طبقے کی بات ہوتی ہے وہی افراد اب وزیراعظم کی آپ کو لگ رہے کہ صفوں میں نظر آ رہے ہیں اور وزیراعظم جنگ تو کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کا نام لے کر ان کو ایکسپوس کیوں نہیں کر رہے پھر دیکھیں اس ملک میں جو تبدیلی کے لیے لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ احتساب اور کرپشن کے نام پر دیئے ہیں نا یہ دونوں چیزیں اس ملک میں کتنے زوروں پر ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اور میں ارز کروں گا حکومت کے لیے کہ منصف وہ تو پھر حشر بپا کیوں نہیں کرتے مٹ جائے گی جب قوم تو انصاف کرو گے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو سال ڈیڑھ سال سے یہی سن رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن و اویلہ مچا رہی ہے ہمیں ذرا ٹائم دے دو بس ہم تھوڑا سا تجربہ حاصل کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے سارے وسائل ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور کچھ دیر پہلے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے ان کے جو مشیر ہیں معیشت کے کہ جی ابھی تو لوگوں کی چیخیں نکلیں گی اس کا مطلب آپ واقعی کہہ رہے تھے کہ ہم نے چیخیں نکالی ہیں اور مزید آپ کی چیخیں نکالیں گے یعنی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے اندر جو کالی بیڑے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یہ کارہ صاحب بات کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے یہ ساری حکومتوں میں ایسے لوگ جو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کس کو کہتے ہیں کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے مافیاز میں شامل ہو جائیں یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کاروبار آپ کے پاس ہوں پھر آپ مافیاز بن جائیں آپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں قہد برپا کر دیا خدا نہ خاصتہ ایک تو ایک تو کوئی قدرتی طریقے سے قہد آتے ہیں پاکستان میں تو ایگری کلچرل ملک ہے دور دور سے کوئی قہد کا نام و نشان نہیں یہ جو ہمارے اوپر آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور عرصے سے کہہ رہے ہیں اس مافیہ کا ہمیں معلوم ہے تو پھر اس مافیہ کو کون پکڑے گا اس کا مطلب آپ بے بس ہیں یہ کونسی تحریک انصاف ہے جہاں میرٹ کی بنیاد پر آپ کو آپ کے ریفٹ رائٹ جو نام لیے جا رہے ہیں انہی کا انٹریسٹ ہے انہی کے ہاتھ میں آٹا ہے انہی کے ہاتھ میں شوگر ہے اور یہ لوگوں کی واقعی چیخیں نکل گئیں لوگوں کا تو دو وقت کا کھانا مشکل ہو گیا یعنی ہر چیز پر یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں تو یہ مسلمی نون کا مطالبہ درست ہے جائز ہے کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی جو شگر ملیں ان کی تلاشی لیں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب سو فیصد درست ہے ستر فیصد حصہ ان کے پاس ہے تو یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور جو لوگوں سے سب کو چھن گیا آپ ان کو پکڑیں آپ جن کو پکڑنے نکلے تھے ان میں ان کو شامل کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں یہ کونسی تحریک انصاف ہے یہ کونسی تحریک انصاف ہے اور لوگوں کو بہانے لگاتے رہے کہ بس معیشت جو ہے وہ بس بڑی آسمان کو چھونے جا رہی ہے جو آپ کے اندر سے یہ مافیا بیٹا ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا پہلے لوگوں کو جینے کا حق تو دے معیشت تو بات کی بات ہے یہ معیشت کا حصہ نہیں ہے یہ تو آپ نے تباہ کر دیا لوگوں سے ان کی زندگیاں چھین لیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں میں بریک سے واپس آتی ہوں تو یہی جو مسئلہ ہے مہنگائی کا اور وزیراعظم صاحب نے تو آج اعلان کر دیا لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ جو وزیراعظم کی ٹیم ہے کابینہ کے اندر بیٹھے ایسے وزراء ہیں جو یہ ہمیں بتاتے رہے کہ نہیں یہ تو میڈیا نے کیا حالات اتنے برے ہیں نہیں ایسی مہنگائی ہے نہیں یا دوسری جو لوجک ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ماضی کے حکمران کر کے گئے ہیں اب معاملہ اس سے آگے بھڑ چکا ہے جب وزیراعظم خود اس چیز کی بات کریں بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں اس ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگرام میں اکباب پھر سے خوش آمدید سعید کازیز اب یہ فرمائیے گا کہ وزیراعظم صاحب نے جس طریقے سے آج کہا کہ ایک تو قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا پورا محاسبہ کیا جائے گا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اگر ظاہر ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جو دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے ایک سکینڈل آیا تھا اس پہ بھی پھر انکوائری ہوئی رپورٹ سامنے آئی کیا ان لوگوں کا محاسبہ ہو سکا کیا ان لوگوں کو قرار واقعی سزا مل سکی جو اس پہ عوام یقین کرے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ ایک شیخ اختر حسین صاحب کا کیس تھا وہ میں نے خود فالو کیا ہے وہ ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈگری بتایا گیا تھا جالی ہے عامر کیانی صاحب چلے ہوگے جو نئے وزیر آیا یہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے آدمی ہیں اس پہ پروگرام میں میں آپ کو بتا دوں گا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہم لے کے آئیں ارے بھائی برے نظام میں اچھے لوگ نہیں ہوتے ایک بات اصل مسئلے کو پکڑتے ہیں یہی پیپلز پارٹی تھی نائنٹین سیونٹیز میں جس نے یہ آئین بنایا تھا یہاں سٹیل مل لگائی تھی ظرفکار علی بٹو نے شوگر مافیا کے ساتھ کیا کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولٹیکل الیٹ اور سیولین اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اس سرمایے کی یلغار کے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا نان جانے کیا پالیسی ہو آپ کی ہر پارٹی کے پیچھے سرپرستیالہ ایک ہی ٹائکون کیوں نظر آتا ہے مجھے بتائیں ہماری پولٹیکل ہمارا دکھ یہ نہیں ہے ہم زیاو لگ سے لڑے تھے آئندہ بھی مارشل لاؤں سے لڑیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے جو ہمارے لیڈر آئین بنا سکتے ہیں انہوں نے سرمایے کے آگے گٹنے ٹیک دیئے ہیں انہوں نے نظریات کو اپنی پارٹیوں سے جلابتن کر دیا ہے اس وجہ سے ہمارے بچے کچھلے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کوئی اچھے بندوں والی بات وجہ کیا سمجھ جا رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی کی آپ مثال دے رہے ہیں چلے پیپلز پارٹی کی باتی کر لیں پھر وہ زلفکار علی بھٹو صاحب والی مثال آپ نے دی کہ کیوں پھر اس نظریے سے کیوں دور ہو گئی پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں سبھی کو مسلحت کوشی ہنر لگنے لگی ہے سروں پر آپ غبار راگزر شاید نہ آئے ہم نے بھٹیاں کھول لی دکانیں بنا لی سیاست کے ذریعے دولت سیاست پیغامروں کا پیشہ تھا اس میں سر کٹتے ہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ کس کو پتہ ہے تو پھر ہم جب آفیت کر لی ہم نے تو پھر نہ ہم لیڈر رہے ہم بنیادی طور پر لیڈروں کے بیس میں دکاندار ہیں یا کچھ اور ہیں ہم لیڈر نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ دکھ یہ ہے کہ یہ تیسرا دور ہے کاش کچھ ہوتا اور ہم جو ہے یہاں پہ ایک جمہوری روایات اور مشین صاف کر سکتے مگر اس دور میں آکے ہم نے دیکھا کہ دولت کا ارتقاد اور بڑا عوام اور بے قصر مجبور ہوئے اور چند لوگ جو پہلے بائیس خاندان تھے اب بائیسو ہو گئے ہوں گے ان کے ہاتھ میں انہوں نے ہماری قسمت دے دی ہے نہ دوائی ہے نہ روٹی ہے نہ روزگار ہے عمران خان کس سے لڑے گا اور کیا کر لے گا جن کی ڈونیشن پر پارٹیاں چلتی ہیں کام ان کے ہوتے ہیں اس لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت ہے جو مجھے منصح شہود پہ کوئی لیڈر نظر نہیں آرہا کیونکہ ظاہر ہے پر غمروں کے پیشے میں پھر گلے بھی کٹتے ہیں یا گلہ کٹوانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے سب جو ہے وہ کس میں ایک ہیں I'm sorry to say that سعید قاضی صاحب تو بالکل optimistic نہیں ہے اس معاملے میں لیکن بات وہ تلخ حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ اسی سرمایہ دار طبقے کے آگے پھر عمران خان صاحب نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیئے وہ کیسے لڑائی کریں گے ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے ہتھیار آنے والی absolutely میں نے تو کہا ہے نا ابھی دیکھیں یہ بار بار جو ایک بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ڈیڑھ سال بعد ان کو خیال آیا بھائی شروع کے وقت میں تو آ کے آپ پرائیم منسٹر سے ملیں اب ان سے سنیں وہ جو ان کو اپنا اندازہ ہوا کہ کس کس ٹھیک ہے اندازہ تھا پہلے بھی وہ کہتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد پتا چلا لیکن جو ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ معلومات آپ کو جو ملتی ہیں جو حکومت میں آنے کے بعد پتا لگتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ دو تین دوستانہ ملکوں نے اس وقت دم فوری طور پر ہنگامی مدد نہ کی ہوتی تو ملک کا دو دیوالیاں ہونے والا تھا اور یہ تو جو مہنگائی تھوڑا سا یہ ڈالر جو ہے کس بہران سے بچایا ہے وہ کر کے مستحکم کر کے آج بھی دیکھیں جی پی مارگن کے جو یہاں کے چیف ہیں اس علاقے کے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی کرنسی کی سٹیبلیٹی کو ہم بڑا اس میں کو رسک اب نہیں دیکھتے وہ کرزہ جات جو ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ لیں گے ہی نہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات ایم ایف کے ساتھ کل پھر مذاکرات ہیں یہ ایک تو شاید لطیف صاحب نے کہا کہ جی وہ کسی نے مشیر خزانہ نے کہا تھا چیخیں نکلنے والی بات وہ اپریل دو ہزار انیس میں اسد عمر صاحب جب وہ رخصت ہو رہے سے اسد عمر نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کیونکہ ریفارمز اور پھر آئی ایم ایف پیکج جو کہ ہر نئی حکومت نے دو ہزار آٹھ میں بھی لیا پی 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 گورنمنٹ نے دو ہزار تیرہ میں پی ایم ایم گورنمنٹ نے بھی لیا ہاں آپ کہتے تھے تھے نا کہ آپ نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس بہرحال جی جو اس وقت کے حالات تھے کوئی چوئیس نہیں تھی جو ایکانومی کو دیکھ کے اپنا جو مشکل تھی اس کے حوالے سے لیکن بہرحال میں آپ کو ارز کر دوں کل پنجاب میں بھی میٹنگ ہوئی ہے چیف سیکیٹری صاحب موجود تھے چار منسٹر پنجاب گورنمنٹ کے تھے انڈسٹریز منسٹر جو اسلم اقبال صاحب ہیں ایگریکلچر کے منسٹر جو لنگڑیال صاحب ہیں پھر فوڈ کے منسٹر سمیولہ خان صاحب آپاشی کے منسٹر سردار محسن لغاری صاحب یہ ان کا فیصلہ اور یہ جن کو جو اتنی بائی دوئی یہ پی ایم ایل پی ایم ایل این کی لائن ہے یہ ان کے بیان جو مریم اورنزیب صاحبہ اور میاں شہباز شریف کے آئے ہیں کہ جی خسروب اختیار صاحب کے اور اس جانگیر ترین صاحب کے وہ سٹاکس نے بلکل انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تلاشی کا مطالبہ جی پنجاب کی گورنمنٹ آلریڈی حکم دے چکی ہے ان کی دونوں صاحبان کی ملے خسروب اختیارہ جانگیر ترین کی پنجاب ملو کی تلاشی کا حکم آلری پنجاب حکمت دے چکی ہے اس وقت تمام سٹاکسٹس اور تمام ملرز کو اپنے سٹاکس کو ڈیکلیئر کرنے کا کہا گیا ہے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کون اس میں سپیر ہوگا آپ دیکھئے گا مجھے پتا نا آپ نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ روثلس ہیں اس معاملے میں تو پھر دیکھئے گا کوئی کسی قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ نہیں ڈالے گئے اور اس کے علاوہ شاید لطیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سیونٹی پرسنٹ شگر ملز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی ہیں یہ بلکل غلط ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ تو ہیں فور سے سکس پرسنٹ لیکن ایک چیز میں ضرور اگری کرتا ہوں اور کائرہ صاحب سے کہ آپ شگر ملز کا جہاں تک ایسنشل فوڈ سٹفز کا تعلق ہے شگر ایک انڈسٹری ہے جو کہ بڑی نمائیہ ہے باقی فلاور اور اس طرح کی جو ہے وہ ڈسپرسٹ ہے شگر ملز کی اب دو جو مثال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شگر مل پاکستان میں جو ہے خیبر میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو وہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس پولیٹیکل لوگوں کے پاس ہے جو ایک دو انڈسٹریلسٹ کے پاس ایک دو انڈسٹریلسٹ کے پاس تھی وہ بھی پولیٹیکل لوگوں نے حرید دی کیونکہ آج یہ فردوس آشک آوان نے بھی کہا ہے یہ ان کی پریس کانفرنس کے اندر بھی الفاظ تھے کہ یہ جو چینی کا کرایسز آیا ہے مصنوعی کرایسز کائرہ صاحب انہوں نے کہا یہ سندھ کے سیاسی خاندانوں کی وجہ سے آیا ہے نام انہوں نے نہیں لیے لیکن انہوں نے ملبا جو ہے وہ سندھ میں سیاسی خاندانوں پہ ڈالا ہے اور یہ جو ابھی ولید اقبال صاحب بات کر رہے تھے یہ تو پھر بڑی خبر ہے کہ اگر پنجاب حکومت خود جھانگیر ترین اور خسروب اختیار کی ملو کی تلاشی لے رہی ہے میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ خوش نہیں ہوگا دوسری گزارش یہ ہے کہ جب اپنے اوپر بات آئے گی تو نیچرلی آپ کسی اور کو اوپر ڈال کے اپنی جان چھڑھانے کی کوشش کریں سندھ میں ایک پرابلم ضرور ہے کہ سندھ کے ایک خاندان کی شوبر ملے تھی ان کے لوگ اس وقت دیو سارا خاندان ایرسٹ ہے وہ نیاب کی کسٹڈی میں ہے ان کی ملے بند ہیں مجھے اگر کی نہیں پتا کتنا نمبر ہیں ان ملوں کا اور ان ملوں کے بند ہونے سے وہاں نے کسان بھی بڑے پریشن میں ہے اور وہاں سے پروڈکسن بھی نیچرلی نہیں آئے گی تو وہ ایک وجہ تو ہو سکتی ہے جو ڈیمانڈ سائیڈ کی ہے بچ سوال یہ ہے یہاں تو ملے کرشنگ سیزن شروع نہیں کر رہی تھی یہاں کی ملے تو بنیادی طور پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ جو زمیندار سے گنہ اٹھائیں اور گنہ اٹھا کے اس سے اپنی ٹائم پر کرشنگ شروع کریں یہ ایک اور پریشن تھا یہ گمیٹ کی اپنی نگلیجنس کی اور گمیٹ کا اپنے فیلیل تھا اور دوسری گزارشیں ہیں کہ جو نہ کریں گمیٹ اس میں کوئی کامیاب ہو پائے میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کارٹلز واقعی بہت بڑے بن گئے ہیں لیکن میں جس کارٹلز سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے بہاشی ایشو آپ کے شاہ کے ریٹ بڑھا دیئے آپ اس میں بیٹ کی بل لوگوں نے ریٹ ٹیک کر لیے اور ایریاز بانٹ لیے فلاں فلاں ایریاز سے آپ کی کیچمنٹ ہو جائے گی لیکن یہ ایک ایک ایشوز کے علاوہ جو بنیادی طور پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی جا رہی اس پر ان کارٹلز کا تو کوئی رول نہیں ہے یہ تو چلے چینی کے ریٹ بڑھا لیے آٹے کے ریٹ بڑھا لیے جہاں کورنس کا تعلق ہے حکومت سے رانے کا تعلق ہے وہ کون سا کارٹل ہے جو ان کو نہیں کرنے دیرہا کام کہ ان کی گوورننس میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ تو خان صاحب خود بتائیں تو سہی نا کوام کو دوسری تیسری گزارش یہ ہے سادیا کہ یہ جو پنجاب کے اندر یہ میٹنگ ہوئی ہے کیا ہماری حکومت جو پرائیوٹ سیکٹر کا کنٹرول ہے ملو مارکی کے اوپر اس کے در کتنا پیریٹ کر لے گی کتنا زیادہ اس کا بہتر میکنیزم بنا لے گی اس وقت اشیاء کے ریٹ ان جنرل میں بھی بڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو تو صلی سے کہہ رہا ہوں اللہ کریں یہ کر پائیں لیکن ماضی میں بھی اس کی مثال نہیں ہے مارکیٹ کے اندر مکمل طرح پہ آپ کی راستی مشندی میں نہ یہ حضار ہے نہ یہ شفافیت ہے نہ یہ کپیسٹی ہے اور وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں وہ پرابلم کا حصہ ہیں وہ سلوشن کا حصہ نہیں ہے انفارچنیٹی اور وڈنگ جو ہے وہ سب ہی طرف ہوتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے سادیا کہ ایک طرف ریاست مختلف سیکٹر سے ڈس انویسٹ کر رہی ہے کہ جی ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے اور دوسری طرف ریاستی ادارے اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور نئے کاروبار کر رہے ہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمیں سوالیٹی میں کیوں آئے ہوئے ہیں تو اتھیک گزارش آخری آخری گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جو مارکیٹ میں کام کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوٹیلیٹیز کو سستہ کریں وہ سبسیڈیاں دے دیں یا وہ ٹیکس میں کمی کر دیں نہ یہ ٹیکس کم کر سکتے ہیں کہ ان کا ریونیو آل دی ایک بلے ایک ملین کے کلیپر چارٹ ہے نہ یہ سبسیڈیاں دے سکتے ہیں کہ ان کو اس کی حضرت نہیں دے رہے اور خود یہ پرابیزز کر بیٹھے ہوئے ہیں پرسے ہوئے ہیں اور تیسری گزارش یہ ہے کہ سستی بیجنیس سستہ ریٹ کم کرنے کا اور اسی طرح جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یعنی انٹرسٹیٹ اور نان آن سیننسز جو ہے وہ اسے کم کریں گے ان کے لیے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ان کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے انشورنس کمدی میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پابلک سیکٹر ہے تو یعنی جو آپ نے آراز میں کہا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا میں شاہد لطیف صاحب اسی چیز پہ کیونکہ کائرہ صاحب نے بڑی تین چار بنیادی باتیں بھی کی ہیں کہ جو پرائیویٹ شگر ملز مالکان ہیں ان کی جو مارکٹ میں اپروچ ہے وہاں حکومت کس حد تک پینٹریٹ کر سکے گی وہ بھی بڑا اہم سوال ہے پھر ریاستی اداروں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے میں چاہوں گے اس پر ضرور رسپونڈ کریں کہ ان کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں شگر ملو کی جو استعداد ہے وہ پاکستان ایک ایک سٹیڈی تھی کہ شاہد چھتیس فیصد یا بتیس فیصد یا چھتیس فیصد ان کا ہے ان کا شیر چھیک ہے چھتیس فیصد ان کا شیر ہے شاہد لطیف صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ولیز صاحب نے دو تین باتیں چکے کی میرا نام بھی لے کر کی تو میں جواباً ارز کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کو یہ بڑا آسان ہے کہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیں جیسے ابھی بھی یہ بات کر رہے تھے اور ہر ڈسکشن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ملک کا تو دیوالیا نکل رہا تھا تو ڈالر تو پتہ نہیں تین سو پہ چلے جانا تھا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈیڑھ سو پہ ایک سو ساٹھ پہ روک لیا ارے بھائی یہ جو مزید جو قیت ابھی آپ نے ملک پہ لاغو کیا ہے اس کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے ہم لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں یہ جو سرمایہ کاری آپ نے جس کی کوشش کی یہ جو مافیا جس کے آگے اچھا یہ جو بات ہے نا کہ امران خان خود ہتھیار ڈال گئے ہیں یہ تو ان کے الفاظ ہیں کہ مافیا بڑا سٹرونگ ہے یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ ان کی چل نہیں رہی وہ ان کو قابو نہیں کر پا رہے اس کا کیا مطلب ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کیونکہ کائرہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جو کارٹلز ہیں جس کو آپ شگر مافیا کہہ لیں انہوں نے کہا یہ اس منظم مافیا کی دیفنیشن میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس کی طرف امران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کون سا مافیا ہے جس کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں حکومت کرنے دے رہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مافیاس تو ہر طرح کے ہیں کیا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو قابو کرنے کے آپ حکومت میں تو شروع میں کہہ چکا کہ آپ کو تبدیلی کے لیے لوگوں نے یہ تنے ووٹ دیئے بڑا رونا رویا اور بہت ہم نے کرپشن اور بہت چور اور ڈاکووں کی بات کی ہم اس میں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور دیں گے کہ چوری اور ڈاکا جو ہے وہ غلط ہے مگر جو آپ کے اردگرد اس مافیا کا حصہ بنے ہوئے لوگ کر رہے ہیں جو حکومت کو نہیں چلنے دے رہے یہ آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچیں ان سے درخواست کریں یہ حکومت کا نہیں تو کس کا کام ہے یہ حکومت پکڑے نا اس میں بلکل پرائیوٹ مافیا کا بھی آتا ہے وہ جو حکومت میں آپ کے ساتھ بیٹے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اسی کو میں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کہتا ہوں تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی مافیاز اس میں انوالڈ ہیں اور خدارہ قوم کو اس طرح ہم غلط فہمی میں نہ اس کا شکار کریں یہ جو قوم پہ کہت آپ نے ڈالا ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں کا آٹے کا چینی کا اور جو آپ نے ٹیکس کے نام پر لوگوں کی ریڈ کی ہڈی توڑ دی ہے آپ کہتے تھے وہ آٹھ ہزار بلین جو ہے ٹیکس ہکٹھا ہوگا اور نہ جانے کون کون سے سبز باغ دکھاتے رہے اور اس سے ملک چلے گا پھر آئی ایم ایف کی طرح ہم بھاگ گئے ٹیکس اب کٹھا نہیں ہوا اور ٹیکس آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس ڈال کے ہر چیز کے اوپر تو لوگوں کا تو دو وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا اس ٹیکس کے نام پہ آپ ریونیو جو ہے اس کی فگرز دیتے ہیں یہ وہ ٹیکس نہیں ہے جس کی بات آپ کرتے تھے آپ ٹیکس لیں ان لوگوں سے جو فائلر ہی نہیں ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح اس طرح کی بات پھیلائیں گے کہ جی جنرل بات کر کے لوگوں کی توجہ ہٹائیں گے اس سے بات نہیں بنتی تھوڑا بہت علم اگر ہمیں کوئی تھوڑا بہت علم ہے تو ہم تو بات یعنی آپ کو بھی نہیں نظر آرہا کہ یہ ممکن ہو سکے اس حکومت کے لیے اتنا بڑا جو ایک شورٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ریوینی جنریشن کے حوالے سے اور اب یہ جو مہنگائی کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کہ یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اور جو دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسے میں اپوزیشن جماعتیں آخر کیا کر رہی ہیں اس حکومت پر کس طریقے سے ان ایشوز کے حوالے سے ڈیلیور کرنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتیں کہاں ہیں اس پر بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سعید قاضی صاحب یہ بتائے گا کہ اپوزیشن جماعتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے اگر حکومتیں صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہی ہیں عوام کے مسائل کم نہیں ہو رہے نون لیگ کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے سڑکوں پر ہیں عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں ہر وقت بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہیں انہوں نے مہنگائی کی حالت یہ کر دی ہے یہ کھا گئے لوٹ گئے یہ ڈاک ہوئے چور ہیں جو بھی وہ کہا کرتے تھے لیکن اس ٹائم پہ آپ کو کہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں نظر آ رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اس وقت کوئی لاحی عمل نہیں ہے اس لیے وہ آگے آنا ہی نہیں چاہتی جن کو ہم گارورنٹ انویٹنگ کہتے ہیں وہ جماعتیں بھی خاموش ہیں دیکھیں سادیہ آپ نے کبھی غور کیا چپڑاسی ہوں کلرکس ہوں کبھی آپ کو کوئی سیاسی بندہ وہاں نظر آیا ہے کوئی پارٹی وہاں آپ کو نظر آئی ہے کبھی نہیں نظر آئی بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں بھلے کراچی ہو بھلے لاہور ہو یا سمبلی کے باہر انہیں کٹ پڑتی ہے مار پڑتی ہے یا وارٹر کینن سے انہیں سندھ میں مار پڑتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں اور دوسری بات ساکڈار نے یہ مانا تھا کہ بارہ کارٹلز ہیں قائمہ کمیٹی کے سامنے اس نے بتایا تھا یہ کارٹلز کے فرنٹ مین ہیں ہمارے نمائندے نہیں ہیں میرے نمائندے کے پاس دس کروڑ رپیہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے میرا نمائندہ غریب آدمی ہے وہ کونسرر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اب جس نے دس کروڑ رپیہ خرچ کرنا ہے اس نے اس کا انتظام بھی کرنا ہے اور یہاں جو کاروبار اور ماشاءاللہ میشت اوپر جاری ہو ہمیں پتا ہے کہ یہاں مال کیسے کمائے جاتا ہے یہاں پہ سوائے سٹے کے قبضے کے پیسے آپ کے سیاست میں ہیں لاور میں کون کون سا قبضہ گروپ تھا جو پی ایم ایل این کو نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے بڑے قبضہ گروپ جو ہیں وہ کس کس پارٹی کے پیچھے نہیں ہے سپریم کورٹ تک کیسز گئے مگر شنوائی ہوئی یا نہ ہوئی یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا ماملہ یہ ہے کہ کیوں لوگ نکلیں مدرس ہے کہ وہ بچے نکل آئیں گے جن کو وہ روٹی کھلاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا ہوا ہم میرے حقوق کے لیے لڑیں گے وہاں پہ میرے حقوق کے لیے جو پارٹیاں بنی تھی پیپلز پارٹی سے تو پیپلز پارٹی تو کوئی ٹیسٹیوب بی بھی نہیں ہے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں نہیں بنی تھی تاریخ کے عمل میں بنی تھی اور بہت شادتیں ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک آج بہت آپ کی محبت پیپلز پارٹی سے جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے سنید قاضی صاحب ہر بات میں آپ پیپلز پارٹی کی مثال دے رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 68-69 کا بہت بڑا ریولوشن تھا بہت بڑی تبدیلی آئی دیکھیں لوگوں کو کیا کیا نہیں ملا پاسپورٹ کا حق ملا رائٹس پہ بات ہوئی تو وہ روایتیں بھلے خفیب تھی بھلے دندلی ہیں ہم انہیں کیوں نہیں سامنے لاتے ہم کیوں سیاست میں کا اعتبار بھال نہیں کرتے اس دو روزہ زندگی سے کیا لے کے چلے جانا ہے ہم نے یہ چار ڈیڑھ گز کی ایک قبر ہی انسان کا مقدر ہے تو اگر ہمیں موقع ملا ہے ہمیں موقع ملا کہ ہم کچھ کر جائیں تو کیوں نہیں ہم کرتے ہم کیوں شکست کھا گئے ہیں ہم کیوں ہار مان گئے ہیں ہم کیوں جرائم پیشہ لوگوں کے جو ہے آگے شکست کھا گئے ہیں مستقل مسکرار ہیں ولید اقبال صاحب آپ کی تجزیہ پر تو میں چاہوں گی کہ آپ ہی بتا دیں مسکرارہٹ کی وجہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں شکست کھا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں سے مسکرارہٹ کی وجہ یہ تھی ایکچوری کہ میں نے میں نے سوچا کاجی صاحب شاید مجھے موقع دیں گے کیونکہ ان کے بعد میرے پاس شمع محفل آتی ہے اس پروگرام میں تو میں نے کہا شاید موقع دیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات نہیں کی دیکھیں میں ضرور ایک بالکل ہٹ کے پروگرام کے موضوع سے بات میں سابق وزیراعظم زفرکارل بھٹا صاحب کو دو چیزوں کا کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا ان کے اور ان کی پارٹی سے اور بڑے اختلافہ ہوں ہمارے جو بھی ہوں لیکن ایک 1973 کانسٹیٹوشن اور دوسرا نیوکلئر پروگرام یہ دو دیر پا چیزیں انہوں نے ہمیں اس میں وہ فرنٹ رنر تھے اور یہ کرنے میں تھے اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے اور اس کے علاوہ میں دوہراؤں گا پھر سے پچھلے سوال کو انہوں نے انڈ کیا تھا ویسے بڑے ماشاءاللہ یہ جذباتی اور شولہ بیان ہے ان کو پولیٹکس میں ہونا چاہیے تھا یہ ترجیہ نگار کیوں بن گئے نہیں وہ کہتے ہیں پولیٹکس میں وہ آ نہیں سکتے پولیٹکس میں بھی سرمایہ دار تکاف کا آگیا میں تو سرمایہ دار نہیں ہوں میں سعید قاضی صاحب دیکھیں آپ کے بہاپ پہ پہلی یہ بات کر دی کہ وہ جو لوگ آ چکے ہیں وہ پھر آ نہیں سکتے نہ میں سرمایہ دار ہوں اور نہ میرے پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ سرمایہ دار ہیں نہ وہ جاگیر رکھتے ہیں آپ کے ٹائم پہ بھی ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے سن بھی یہی رہے تھے کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے نہ باپ سیاستدان نہ دادہ سیاستدان ہم وہ خود کہتے ہیں اپنے موہ سے اور میرے خیال میں بلکل اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے سسٹم کو لیکن آپ کا سوال اپوزیشن کے بارے میں تھا میں سمجھتا ہوں اپوزیشن بلکل منتشر ہے نہیں ہے اور یہ بلکل یہ جو بے یقینی پھیلا رہا ہے جو بھی پھیلا رہے ہیں اپوزیشن والے کر رہے ہیں میڈیا میں کچھ دوست کر رہے ہیں یہ جو بے یقینی پھیلا رہے ہیں کہ آج گئی حکومت کل گئی حکومت یہ بلکل کوئی یہ خود فریبی ہے سیلس بیسپشن ہے ایسی کوئی آثار نہیں ہے کائرہ سب یہ اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے سوال اس لیے بھی تھا کیا مولانا فضل رحمان نے بھی کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تقسیم کر دیا اپوزیشن کو لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان اشیوز پر مہنگائی کے مسئلے کو ہی لے کر چلیں عوام کی صحیح طور پر نمائندگی ترجمانی کہیں کسی فورم پہ اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہے سابیہ ایک تو گزارش یہ ہے کہ کازی صاحب میرے بڑے بھائی کی ہیں اور ہمارے استادوں میں سے ہیں بلکل یہ بات درست کر رہے ہیں ان کا دکھ جو ہے نا وہ درست ہے لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سیمنٹی نائن میں سیمنٹی سیمن کے بعد اس خطے میں افغان جنگ ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کا قصور نہیں تھا اس ریاست کو اس جنگ میں گسیڑا گیا اور یہاں پہ پورا مذہبی فساد کھڑا کیا گیا یہ پیپلز پارٹی کا قصور نہیں تھا پیپلز پارٹی تو خود اس مار کھا کھا کے اس سارے عمل سے گزری اور پھر جماعتوں کو سوڑنے کا ایک منظم طریقہ کار اور سیاست کو بیوکار بنانے کا ایک طریقہ کار اور اکل کو اور شعور کو روکنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کا ایک طریقہ کار اس سیاست نے ایڈاپٹ کیا ہتھیار کھڑے کیے تھے قاضی صاحب اور دنیا میں جو بقالمے کا جو آلٹرنیٹیف اور ایکانومی کا تصور تھا وہ پیپلز پارٹی کے حوجہ سے نہیں اس کی اپنی بہت ساری ڈائنمکس تھی اور دنیا میں جو ڈائل آگ تھا وہ آج دنیا کے بہت سارے ممالکوں اس طرح نہیں ہے ریوائیول کی طرف ضرور ہے وہ ریوائیول یہاں بھی ہوگا لیکن اس کے وہ بحث کا وقت اب نہیں ہے لیکن ان کا دوک اس لیے ہے کہ جنہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کاف دیکھے تھے وہ ہم نے بھی دیکھے تھے سوال یہ ہے کہ سیسی جماعتی کیا نہیں کر رہی جہاں تک مولانا کا گلہ ہے وہ بھی جگہ وہ کا گلہ جو گروس ہے اگر نے مولانا کا ساتھ نہیں دیا ہم نے جس کو مناسب سمجھا اس حد تک ہم ساتھ گئے اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کا وہ طریقہ کار غیر جمہوری ہمیں نظر آیا یا اسے غیر جمہوری عمل ہونے کا یا سارا عمل ڈیرن ہونے کا تصمب نظر آیا تو ہم اس کے بعد نہیں کر رہے عوام کو موبیلائز کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں جلسے ولسے کر کے جہاں تک تعلق اپوزیشن کی جماعتوں کا ہے تو کیا پارلیمان کے اندر یہ مباہستہ روز کون صاحب اپوزیشن کا ممبر ہے جو کھڑا ہو کے یہ بات نہیں کرتا سینٹ میں یا قومی سنبلی میں مجھے ایک بتا دیئے آج اگر کل سے یا پرسو سے سنبلی کے اندر اس پر بیس ہونے لگی ہے جی کل شروع ہو جائے جس کیا گمت کے چینے پر شروع ہونے لگی ہے یا اپوزیشن کے میڈیا کے اندر آ کے پیپلز پارٹی ہو مستندیق ہو باقی اپوزیشن کے ممبر ہو وہ کونسی جماعت ہے جس کا ممبر آ کے وہاں پر مہنگائی کی اور بے روزگاری کی تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے عوام کے جو احساسات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کی صحیح ترجمانی ہو رہی ہے I have to wind up ہے کمر زمانکارہ صاحب شاہد لطیف صاحب سعید کازی صاحب ولید اقبال صاحب چاروں کی تشریف آوری کا بہر شکریہ that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی